افاقی وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ نے منشیات برامدگی کیس میں بریت کی درخواست دائر کر دی اسداد منشیات کی خصوصی عدارت نے لہوز منشیات برامدگی کیس کی سماعت کی تو رانہ سناؤلہ اور دیگر ملزمان نے پیش ہو کر حاضری کر گا پاکستان میں اداروں کے کمرشل بینکوں میں اکاؤنٹس بند نہیں ہو سکتے عالمی مالیاتی ادارے نے ایک ریپورٹ میں خدشہ ظاہر کیا ہے کہ پاکستان میں سرکاری شبہ جات اور وزارت دفعہ کے اکاؤنٹس جو کمرشل بینکوں میں تھے اور جنہیں دسمبر کے آخر تک بند کرنا ہوتا ہے لیکن شاید اس بار حکومت یہ ڈیڈ لوگ حاصل نہیں کر پائے گی زیلا لکی مروت میں ایف آئی اے کے ڈیپٹی ڈیریکٹر کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا ایف آئی اے کے ڈیپٹی ڈیریکٹر کو فائرنگ کر کے قتل کرنے کا واقعہ تھانا غزنی خیل کی حدود میں پیش آیا ڈیپٹی ڈیریکٹر ایف آئی اے انام مروت بنو میں تائنات تھے پولیس کا کہنا ہے کہ ابتدائی تحقیقات کے مطابق واقعہ ذاتی رنجش کا لگتا ہے تاہم علاقے کو گھیرے میں لے کر سرچ اپریشن شروع کر دیا گیا ہے ایڈیشنل ڈیسٹرک اینڈ سیشن جیج ملیر نے نازم جوکیو قتل کیس کے مقدمے میں رکنی اسمبلی جام عویس اور دیگر پر فرد جرم آئید کر دی ملزمان کے صحت جرم سے انکار پر گواہوں کو نوٹس جاری کر دیا گیا سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس ندیم اختر نے غیر قانونی تعمیرات مسمار کرنے کے خلاف درخواست ڈی جی ایس بی سی اے کی سرزنش کی اور ریمارکس دیئے ہیں کہ ایس بی سی اے ایک کرپ ترین ادارہ ہے لگر ڈیوارٹمنٹ بھی کرپ ہے اور دنیا کے سب سے بڑے سرچ انجن اور دیگر سہولیات کی حامل کمپنی گوگل پاکستان میں بزابطہ طور پر اپنا دفتر کھولنے کا اعلان کر دیا ہے وفاقی وزیر انفرمیشن ٹیکنالوجی امین الحق نے کہا گوگل نے پاکستان میں اپنا دفتر قائم کرنے کا فیصلہ کر لیا اسلام علیکم نیوز لائیو کے نیوز سٹوڈیو سے میں ہوں سامہ حیدر ہیر لائنز آپ نے جانی مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے نیوز لائیو